گوہِ دور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورک میں اور آباد گھر کی اور موچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزق کی حضاب سے بچا لیا کہا جائے گا کہ اپنے عمال کے سلے میں مزی سے کھاؤ اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی رہے ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے عمال میں بھنسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ جام شراب کی چھینہ جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈڑتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کی عذاب سے ہمیں بچا لیا اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے